یہ دیکھیں نادی اس کو ابھی تیار کرتے ہیں سرف کے لیے برفیس میں ڈال دیں گے یہ آپ اپنے ضرورت کے مطابق ہی ڈالیے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدست یہ کھیرے کا جوس بنتا ہے اور جن کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں وہ تو لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ تضابی مزاج ہوتا ہے تو آپ نمکین والا ہی تیار کیجئے گا آپ چاہیں تو میٹھا بھی پی سکتے ہیں کم ملکم یہ ایک ہفتہ پینے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کی یہ جو مرد ہے وہ ختم ہو جائے گی تو آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا تو ابھی اس میں نمک ڈالتے ہیں آپ چاہیں تو کالا زیادہ ڈال سکتے ہیں یا سفید والا بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ یہ آپ اپنے تیسٹ کے مطابق ہی ڈالیے گا تو میں دونوں ڈال رہا ہوں تو اپنا ضرورت کے مطابق میں ڈال رہا ہوں تو اس طرح اس کو حل کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرنک بتانے والے ہیں یہ ڈرنک جو ہے بہت ہی مفید ہے جن کے ہاتھ اور پاؤں جلتے ہیں تو یہ لازمی آپ ٹرائی کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے یہ ہاتھ پاؤں نہیں جلیں گے اس ڈرنک کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کھیرے ناظرین تقریباً ایک کلو ہیں ان کو میں نے چھیل کے اور قدو کش کر لیا تو قدو کش آپ نے کیسے کرنا ہے یہ میں نے فل باریک جو ہے نا اس میں کیا ہے اگر آپ کے پاس جوسر مشین ہے تو پھر آپ کو یہ کش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ان کو میں نے ڈیپ فریزر میں رکھ دیا تھا یہ فل چیلڈ ہے اور اس کے علاوہ برب بھی استعمال ہوگی یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ہی استعمال کیجئے گا اور یہ وائٹ نمک ہے تو یہ والا بھی استعمال ہوگا یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اور یہ کالا نمک ہے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی ڈالیے گا آپ چاہے تو میٹھا بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن جن کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں ان کو ریکمینڈ میں یہی کروں گا کہ آپ نے نمک والا ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ہاتھ پاؤں کی جلن جو ہوتی ہے یہ تدابی مزاج میں ہوتی ہے تو اگر آپ نمک استعمال کریں گے تو یہ انٹی ایسٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ بیسٹ رہے گا تو چلتے ہیں نیکسٹ پروسس میں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ کش کیا ہوا اور جو اس کا پانی نکلا ہوا وہ بھی اسی میں ڈال دیں گے اور شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لیجے ناظرین اب یہ ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی اس کو ہم چھان لیں گے یہ دیکھیں اس طرح چھنی لے کے اس میں ڈال دیں گے صدیقے چومس سے کرتے رہیں گے جوس نیچے جاتا رہے گا اور آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا یہ ویسے بھی ریفریشمنٹ کے لیے بڑا زبردست ہے اور جن کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے تو وہ ان کو تقریباً ایک ہفتہ لازمی پیئیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہاتھ پاؤں میں جلن نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں ناظرین ہم نے سارے کا جوس نکال لیا ہے چھنے کی مدد سے ایسے اگر آپ سے اس طریقے سے نہیں نکلے تو آپ کپڑے میں بھی بریق میں ڈال کے نکال سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کو زائع کر دیں اگر آپ چاہیں تو اس کو رائتے میں ڈالنے تو بہت ہی لذیذ لگے گا تو یہ دیکھیں جوس ہمارا ریڈی ہے ابھی میں آپ کو سرپ کر کے اور ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں اس کا زائقہ کیسے ہے لیجئے ناظرین یہ ہے فائنل لوک میں نے نمک بھی ڈال لیا اپنے ضرورت کے مطابق آپ بھی اسی طریقے سے تیار کر لیجئے گا اگر آپ میٹھا چاہے بنانا تو میٹھا بھی بنا سکتے ہیں لیکن جن کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں تو وہ اس کو صرف نمکین ہی پیئے کیونکہ نمک جو ہوتا ہے انٹی ایسٹ ہوتا ہے تو یہ ہاتھ پاؤں جو جلتے ہیں یہ ایسٹ کی وجہ سے ہی جلتے ہیں تو آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا ماشاءاللہ بڑا ہی زبدست تیار ہوا ہے تو ابھی آپ کو میں ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں اس کا زائقہ کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تو یقین جانے ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی مہدار اور ٹیسٹ فل تیار ہوا ہے تو یہ تقریبا جن کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں وہ کم مت کم ایک ہفتہ لازمی یہ ٹرائی کریں یہ آپ نے تقریبا ایک کلو کے قریب روزانہ استعمال کرنے ہیں تو اگر کوئی کھا نہیں سکتا تو اس طریقے سے جوس بنا کے پی لیجئے گا اور انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور علاج بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی کہنا جاؤں گا جو چینل پہ نہیں آرہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایک آئیکن پہ کلک کر کے آل کے اپشن کو لازمی سلیٹ کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حائد جائد خواہش کو پورا کرے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیں اللہ حافظ